السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں آمنہ اور آلیہ کی آمنہ اور آلیہ ویسے تو بہت اچھی بچیاں تھی لیکن ان کی ایک عادت بہت بوری تھی اور وہ یہ کہ ان کو بڑوں کی باتیں سننے کا شوق تھا ان کی اس عادت سے سب گھر والے تانگ تھے لیکن مجال ہے کہ ان پر کوئی اثر ہو شام کی چائے کے وقت جب امی چچی اور تائی جان لاؤنج میں محفل جمعہ گپ شپ کر رہی ہوتی ہیں خاندانی سیاست و تبصرہ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ دونوں بھی موجود ہوتی ہیں بظاہر تو کالین پر بے نیازی سے بیٹی رسالی کی ورک گردانی کر رہی ہوتی ہیں لیکن کان بڑوں کی باتوں پر ہوتے اس دن بھی یہ دونوں حسب معمول بڑوں کی محفل میں موجود تھیں ایک دو بار امی نے کہا کہ آپ دونوں باہر جا کر کھیلو یا اپنی پڑھائی کرو لیکن انہوں نے سنی آن سنی کر دی چھوٹی چچی کی بات ان کو بڑے مزے کی لاغ رہی تھی جو کہہ رہی تھی کہ آج شام شادی کے تقریب میں کہیں خالہ ساجدہ نہ آئی ہوں انہوں نے اتنا گہرہ میکب تھوپہ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ زیور پینا ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے اور کیا امی نے بھی ہام میں ہام ملائی بہت ہی مذہب کا خیز شخصیت ہیں باتیں تو اتنی لمبی کرتی ہیں کہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے تائی جان نے بھی تبصرہ کیا اب سب خواتین خالہ ساجدہ کی شخصیت پر تبصرہ کر رہی تھی اور آمنہ ایلیہ کو بہت ہنسی آ رہی تھی شام کو خاندان کی شادی پر جاننے کے لیے سب گھر والے تیار ہو گئے آمنہ اور ایلیہ بھی تیار ہو گئیں اور جب وہ شادی حال میں پہنچیں تو کافی میمان آ چکے تھے اور خوش گھپیوں میں مصروف تھے آمنہ اور ایلیہ نے بھی دو کرسیاں سنبھال لیں اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں ایلیہ کہنے لگی آمنہ تمہیں یاد ہے آج چچی اور امی وغیرہ خالہ ساجدہ کا سکر کر رہی تھی اور سب ہنس رہے تھے ہاں ہاں آمنہ بولی شاید وہ آئی ہوں لیکن ہمیں تو ان کا پتہ نہیں کہ وہ کون سی ہیں بھائی جس آنٹی نے بہت زیادہ میک اپ تھوپہ ہوگا اور بہت زیادہ زیور پہنا ہوگا وہی خالہ ساجدہ ہوں گی کیا کہا تم نے پیچھے سے تیز چیخ کی آواز آئی ایلیہ اور آمنہ نے بیک وقت پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کی سیٹی گم ہو گئی کیونکہ غصے سے لال بھپو چہرہ لیے بے تہاشا زیور پھینکے پہنے میک اپ تھوپے ایک خاتون غصے سے انہیں گھو رہی تھی وہ یقینا خالہ ساجدہ ہی تھی ٹھہرو میں تمہیں پوچھتی ہوں تمہاری امی اور چچی سے وہ یہ کہتے ہوئے انہیں اور سیدھا وہاں پہنچی جہاں امی اور چچی بیٹھی تھی پھر وہ گھمسان کا رن پڑا کہ توبہ ہی بھلی اور گھر آ کر ایلیہ اور آمنہ کی جو درگت بنی وہ ایک الگ کہانی تھی لیکن اس بات سے یہ فیدہ ہوا کہ دادی نے سارا قصہ سن کر بڑوں کو بھی لطاڑا کے غیبت کرنا بہت بری بات ہے اور پھر بچوں کے سامنے دوسروں کی باتیں بنانا اور بھی بری بات ہے اس دن کے بعد سے دادی نے بڑے اور بچوں پر غیبت کرنے پر پبندی لگا دی ان سب کو سمجھا گئی تھی کہ اللہ نے غیبت کو کیوں اتنا ناپسند کیا ہے موسیقی